نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے کیو بیسٹ کے ٹوٹوریل میں جس میں کہ میں مہندر کہڑا آپ کو آج بتا رہا ہوں کیو بیسٹ کے میڈیا بے کے بارے میں میڈیا بے کے کیا کیا استعمال ہیں اس کا کیا کیا فنشن ہے آپ اس کو اپنے پوجکس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو میڈیا بے کو کھولنے کے لئے آپ سمپلی اپنے کیو بیسٹ سے کیبورڈ سے F5 کی کمانڈ سے میڈیا بے کو کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں میں F5 پریس کرتا ہوں یہ ہمارا کھل گیا میڈیا بے اس میں سب سے پہلے ہے آپ کا ڈیفائن لوکیشن یہاں پر جس میں سے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو کیو بیسٹ کو بتاتے ہو کہ آپ کا میڈیا فائل کہاں کہاں پر پڑا ہے آپ کے VST ساؤنڈز کہاں کہاں پر آپ کے سسٹم میں ہیں دوسرا ہے آپ کا لوکیشنز لوکیشنز میں آپ اپنے پری ڈیفائنڈ لوکیشنز میں آپ سوچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنا میڈیا یوز کر سکتے ہیں تیسرا ہے دوستو آپ کا فیلٹرز یہ والا یہاں سے آپ اپنے فیلٹرز اپنے پوجٹ کے حساب سے یہاں سے آپ لوجیکلی آپ اپنا فیلٹر کر سکتے ہیں ان پری سٹس کو اور اس کے انسار آپ اپنا ساؤنڈ اس میں سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے چوتھا ریزلٹس کا ریزلٹس کے یہاں پہ آپ جو بھی اوپر سرچ پیرائمیٹر سرچ کرتے ہیں اس کے یہاں پر آپ کو results آپ کو مل جاتے ہیں جو بھی آپ search کرتے ہیں ان کے نام یہاں پر آپ کو دکھائے دیں گے اور یہاں پر آپ کو وہ results مل جائیں گے جو آپ نے search کیے ہیں filters میں اور سب سے last کا ہے اس میں previewer جس میں سے آپ اپنے sound کو preview کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ مالی جی اس کو آپ کو preview کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ preview ہو جائے گا آپ کو اس کا sound سنائے دے گا آپ جیسے اس کو play دبائیں گے play سے آپ کو اس کا sound سنائے دے گا تو یہ تھا previewer تو media way میں دوستو آپ اپنی چیزیں organize کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں define location کا section locations کا section ہے filter کا section ہے results کا section ہے اور previewer کا section ہے تو آپ اس میں سے جو جو چیزیں آپ کو چاہیے اپنے media way میں آپ اس کو show and hide کر سکتے ہیں کیسے یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ کو simply دیکھیں اس media way میں left lower میں یہ آپ کو previewer کا pan ملے گا اس میں سے آپ اگر click کریں گے تو اس میں سے دیکھیں آپ کو یہ چاروں filter آپ کو دکھا رہا ہے جس میں سے کہ define location ہے ابھی tick ہے یہ ہے define location اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو آپ اس کو click کر کے ہٹا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو location نہیں چاہیے تو آپ location میں click کر کے location کو بھی ہٹا سکتے ہیں filter اگر نہیں چاہیے آپ کو تو filter کو بھی آپ unchecked کر دیجئے filter بھی ہٹ جائیں گے previewer آپ کو نہیں چاہیے previewer آپ unchecked کر دیجئے previewer بھی ہٹ جائے گا تو دوستو اسی طریقے سے آپ اپنا media way کو manage کر سکتے ہیں اپنے انوصار کی آپ کو کیا چیز اس میں دکھنی ہے اور کیا چیز اس کو نہیں چاہیے یہ آپ اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم فلال ہر چیز اس میں لے لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم فل سائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر دکھ سکے تو ڈیفائن لوکیشنز میں آپ یہاں پہ چیک کر کے یہاں پر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ VST میڈیا بے کن کن جگہوں پر نئی فائلز کے لیے سکین کر دیں جیسے کہ آپ دیکھئے فائل سسٹم میں آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کی لوکل ہارڈ رائبز کو بھی سکین یہ فلال ابھی میری یہ جو سکیننگ ہے یہ ابھی سی میں ہے صرف سی سکین کر رہا ہے اسی طریقے سے VST ساؤنڈ میں یہ ہمارے پاس VST کے کچھ ساؤنڈ پڑے ہیں جو کی چیک ہیں آلرڈی یہ ان کو بھی سکین کر رہا ہے میری صرف D, E اور F یہ سکیننگ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ انچیک ہیں دوستو یہ آپ کو دو کلر اس میں دیکھ رہے ہیں چیکنگ کے لیے ایک ہے آپ کا white اور ایک ہے آپ کا orange white سے پڑا چلتا ہے کہ اس کے اندر جو سب فولڈرز ہیں یہ ان کو بھی سکین کر رہا ہے اور جبکہ orange سے پڑا چلتا ہے کہ اس کے اندر جو سب فولڈرز ہیں یہ ان کو سکین نہیں کر رہا ہے یہ دیکھئے لوکل ہارڈریف میں ہماری ساری ہارڈریف سکین نہیں ہو رہی ہے اس لیے یہ orange ہو گیا ہے اگر میں اس کو ساری کو چیک کر دوں تو یہ اس کے بعد white ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھئے دوستو میں نے ان کو چیک کر لیا ہے اور چیک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں red color کا signal ہو گیا ہے red color کا signal کا مطلب ہے color کا مطلب ہے کہ یہ drive میری currently سکین ہو رہی ہے VST sounds کے لیے یہ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے یہ scans ہو رہی ہیں پہلے یہ چیک نہیں دی تو scan نہیں دی ابھی یہ currently scan کر رہا ہے تو اس لیے یہ red ہو گیا ہے yellow کا مطلب ہے کہ یہ ابھی scan نہیں ہوئی ہے یہ ابھی queue میں ہے red کا مطلب ہے کہ یہ ابھی scan currently ہو رہی ہے اور یہ light blue کا مطلب ہے کہ یہ hard drives ہماری scan ہو چکی ہیں ان کے VST sounds add library میں ہو چکے ہیں آپ جب بھی اپنی computer میں کوئی hard drive یا پھر کوئی memory کو increase کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ rescan کرنا ہوتا ہے تاکہ Qubase کو پتا چلے کہ کون سی sound ہماری ہٹ چکی ہے اور کون سی sound ہماری نئی update ہوئی ہے تو rescan کر کے آپ Qubase کی اپنے media bay میں sounds کو upgrade کر سکتے ہیں scan کر کے دوستو اگلا ہے ہمارا locations کا menu locations میں آپ کے یہ buttons ہوتے ہیں یہ ہے آپ کا previous browse location یہ ہے آپ کا next browse location یہ ہے one level up containing folder location اور یہ ہے آپ کا main چیز جس میں کہاں پہ آپ کو scanning کرنی ہے کہاں کہ آپ کو results دکھائے گا یہ ہے all media کا مطلب ہے کہ آپ ساری hard drives network drives vst sounds سب کچھ دکھائے گا جبکہ local hard drives में مطلب ہے کہ آپ کون سی hard drive جتنی بھی local hard drives ہیں ان کی sound دکھائے گا network hard drives یا removal drives sound نہیں دکھائے گا اسی طریقے سے یہ باقی سب ہے تو آپ دکھاتا ہے کہ آپ کو کون سی category کا audio چاہیے vst sound چاہیے تو یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں جیسے کہ مال لیجئے آپ drums and percussion sound چاہیے اس میں دوستو دیکھئے categories میں یہ آپ دکھائے گا بھی کہ آپ کے پاس کتنی sounds available ہیں دیکھئے drums and percussion میں میرے کو دکھا رہا 2944 مطلب 2944 میرے پاس sound موجود ہیں تو ہم اس کو اگر use کرنا چاہیں تو ہم simply اس کو click کریں گے click کرنے کے بعد دیکھیں یہ سارے کے سارے اس میں drums پیٹن ہے اور یہ پر آپ کو ان کا tempo بھی دکھائے گا اور یہ میڈیا ٹائپ بھی دکھائے گا کہ یہ آڈیو ہے میڈی ہے اور اس کے plug-in کون سے ہیں family name کیا ہے اور اس کا date کب آپ نے موڈیفائی کی تھی اور file tab کیا جیسے آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ simply اس کو click کیجئے اور یہ اس کا preview نیچے دکھا دے گا یہ اس کا volume ہے اس کو آپ کم کریں گے کم ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اگلا سننا ہے آپ کو آپ کو یہ tempo کے tempo کا بھی نام آپ کو یہ side میں دکھاتا رہے گا 97 tempos کا آپ کو اگر اپنے دیکھئے آپ کو اگر اپنے project میں چاہیے تو آپ simply اس کو double click کریں گے یہ آپ کے projects میں insert ہو جائے گا اب میں F5 سے اس کو ہٹ رہتا ہوں یہ دیکھ یہ ہمارا یہ پر آگیا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اور بگل میں بنے دوستو میڈیا بے کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس میں جو بھی sound اس میں add کرتے ہیں میڈیا بے سے اپنے project کے اندر یہ آپ کو اس tempo کے انسار اس کو convert کر دیتا ہے جیسے ابھی یہ جو فائل ہم نے import کی ہے یہ ہے اس کا tempo 97 97 کا اس tempo ہے 120 تو اس نے اس کو fast کر دیا ہے دے دیکھیں یہ اس نے کر دیا ہے fast تو اگر ہم اس کو اس tempo میں لے کے آئے تو یہ ہم slow سنائے دے گا یہ دیکھیں ہم اس کو delete کر دیتے ہیں اور tempo کر دیتے ہم 97 جو اس کا original tempo تھا اب ہم اس کو import کرتے ہیں دیکھیں میں media بھی کھولتا ہوں اور same file کو double click کر import کر لیتا ہوں اب سنیے گا آپ تو یہ اگر آپ اس کا tempo change بھی کرتے ہیں تو اس tempo کو maintain رکھے گا آپ کو صرف یہ کر نا ہے کہ آپ کی file ہے وہ musical mode میں چاہیے یہاں پر تو دیکھیں میں اس tempo جیسے بڑھا رہتا ہوں 130 کر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہو ہو گیا اور یہ فائل ہماری 130 کے حساب سے fit ہو گئی ہے project میں تو ہے نا شاندار چیز آپ کے project کے حساب سے میڈیا بے آپ کے audio کو encode کرتا ہے real time کھول دیتے ہیں میڈیا بے تو دوستو آپ اپنے projects میں ان فائلوں کو different طریقے سے آپ import کر سکتے ہیں پہلا طریقہ تو جیسے میں نے آپ بتا دیا تھا آپ simply double click اس کو بند کر دیتا ہوں جیسے آپ کو یہ والی kit لگ کے آنی ہے اوکی اس کا tempo ہے 75 اور اگر ہمیں یہ فائل لے کے آنی ہے اپنے project میں تو یہ 75 سے اس کا tempo کر دے گا 80 تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ simply double click کر جیئے اور یہ آپ کے project میں enter ہو جائے گی یہ دیکھئے double click کروں گا یہ convert کر رہا ہے 80 میں اور یہ 01075 drums یہ ہمارے آگئے ہیں یہ ہم میوٹ کرتے ہیں اس کو سنتے جو import ہوا ہے تو یہ ہمارا 80 کے tempo کے حساب سے بج رہا ہے اور اگلا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو import کرتے ہیں پہلا طریقہ تو تھا double click دوسرا طریقہ ہے drag and drop کر سکتے آپ simply اس کو mouse پکڑیے اور یہ پر جہاں پر بھی آپ چھوڑیں گے وہاں پر آ جائے گا مان لیجی مجھے 5 پہ چاہیے تو میں 5 پہ چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو convert کر رہا ہے اور یہ 5 پر آگیا ہے مارا audio صحیح ہے تیسرا طریقہ ہے آپ simply اس میں right click کیجئے میڈیا بھی آپ کھولیں گے یہ ہے جیسے آپ یہ پر right click کریں اور insert into project کریں گے تو یہ آپ کے 3 option اس میں دکھا دے گا at cursor cursor آپ جہاں پر بھی ہے یہ وہاں پر اس audio کو place کر دے گا دوسرا ہے at left locator place کر دے گا تو آپ simply اس کو drag and drop بھی کر سکتے ہیں double click بھی کر سکتے اور add cursor left locator use کر سکتے ہیں میڈیا میں دوستو جیسی آپ double click کریں گے کسی بھی sound کو import کرنے کے لیے تو یہ ایک نیا track کھولے گا اور اس sound کو import کر گا ویسے ہی دوستو اگر آپ اس کو right click کر insert into position کرتے ہیں تو یہ selected track میں add cursor position میں import کرے گا اور drag and drop drop تو آپ معلوم بھی ہے کہ جہاں پر آپ drop کریں گے وہاں پر اس کو place کر دے گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا میڈیا بھی ہے right side میں اور یہ results کا pattern ہے یہاں پر دوستو آپ جو ہے اپنے انوسار یہ information ہے آپ کو مل رہی ہے name rating media type tempo plugin name date modified file type وغیرہ اس کو آپ اپنے انوسار show and hide کر سکتے ہیں دیکھئے simply یہ setting goal button دکھ رہا ہے آپ simply click کر رہا ہے click کر کے بعد دیکھ in سب میں یہ دکھا رہا ہے 8 1 1 اس کا مطب ہے کہ media properties is 8 art چیزیں show کر رہا ہے musical میں ایک چیز show کر رہا ہے tempo plugin میں ایک چیز شو کر رہا plugin name اگر آپ کو اس میں کوئی چیزیں نہیں چاہیے تو آپ simply ان کو check اور uncheck کر سکتے ہیں مال لیجئے آپ دیکھئے musical میں جائیں تو tempo تو ہمیں چاہیے چاہیے میڈیا میں آپ جائیں گے تو میڈیا میں دیکھئے date modified name date modified ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو simply uncheck chek کرتے تو date modified یہ ہٹ جائے گا اور family name بھی نہیں چاہتے پھر plugin name ہمیں نہیں چاہیے تو ہم simply plugin name نہیں چاہیے فیمل name بھی نہیں چاہیے تو ہم اگر family name نہ چاہیے تو یہاں uncheck کر سکتے family name بھی ہٹ گیا rating ہمیں اگر چاہیے نہیں چاہیے میڈیا ٹائپ میں رکھتے ہیں تاکہ ہمیں audio file midi اور midi کے loops سارے دیکھتے رہیں اور اس کے آگے یہ settings کا button میں نے بتا ریا تھا results column کا shuffle button shuffle کا button کا مطلب ہے کہ یہاں سے results ملے ہیں ان کو shuffle کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اندر results shuffle ہو رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ایک specific sound چاہیے جس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں مان لیجئے کہ آپ کوئی base سرچ کر رہے ہیں تو آپ results کے سامنے ایک section ہے جس میں آپ type کر لکھ سکتے ہیں base تو آپ کو دیکھیں وہ base کے سارے results آپ کو دکھا دے جیسے midi loop ہے audio loop ہے اس کے علاوہ آپ کا ہر طرح کا audio loop ہے ہر طرح کا base related آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں جیسے کہ base یہاں type کیا ہے تو سارے ہمارے پاس base related ہی audio آپ کے پاس آگئے ہیں دیکھیں یہ سنتے یہ ہے fat bass اور ساتھ ہی آپ کو فائل بھی دکھائے گا کہ یہ midi file ہے یا audio file ہے main drums اس کا tempo بھی ساتھ میں آپ کو دکھائے گا base ہم یہ سنتے ہیں یہ midi file ہے 125 tempo ہے simply آپ place کر نہیں تو آپ drag and drop کر سکتے ہیں midi کو drag and drop نہیں کر سکتے آپ کو double click کر نہ ہو گا اور یہ نئے track میں اس کو import کر لے گا دیکھ اس کو سنتے solo midi آپ پہ plug in بھی دکھائے گا کی یہ کس میں کی use ہو رہا ہے پورا پورا set اس میں بن کے آئے گا equalization کا بھی channel strip کا بھی audio inserts بھی دیکھ اس میں insert ہے بہت شاندار چیز دیکھ اس میں یہ alien sonic اس میں use کیا ہو ہے بہت شاندار دوستو اب بات کرتے ہیں ہمارے previewer کی previewer میں آپ کے یہ دیکھیں یہ transport panels ہیں جس میں آپ کوئی بھی file play and stop ہوتا ہے دیکھیں play کرنے کے لئے simply آپ اس کو play کیجئے اور یہ play ہو جائے گا یہ پہ اس کا loop دکھائے گا کتنا tempo ہے اور کون سی file ہے وہ midi loop ہے یا audio file ہے یہ پر دکھائے گا simply pause کنگل pause کسکتے یہ اس کا volume level ہے اور یہ اس کا auto play ہے جو کی نئے results جو بھی یہ آپ کا audio file ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی یہ بج جائے بینہ اس میں import کیے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے simply اس file کو select کریں اور اس میں locators لگا دیں گے select کر کے P دوائیں گے تو locators اس کے لگ جائیں اب چاہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ tempo آپ سیم ہونا چاہے یا آگے پیچھے بھی ہو تو اس کو سیم کر کر گے لیکن زیادہ tempo آپ مطلی جی نہیں تو وہ الگ ہی سنائے دے گا تو اس لئے یہ project tempo ہے 80 اور اس tempo بھی 80 تو دیکھئے اب ہم دونوں ایک ساتھ play کریں گے آپ کو کیا کرنا ہے left locator پہ اپنا کرسا رکھ ہے اور play button آپ یہاں پر دیوائیں گے اور آپ drums اس کے ساتھ بیس بھی بجے گا میں اس کو play کرتا ہوں دیکھئے bass آ گیا تو اس طریقے سے آپ preview کر سکتے ہیں مالی جی آپ کو اچھا لگا تو آپ simply drag and drop کر کے midi file آئے midi track میں آئے گا یہ دیکھئے یہ آگیا یہ آگیا پر اب اس کو play کی دیکھئے میڈی فائل ہے تو بہت شاندار فیچر ہے یہ دوستو آپ اگر مالی کوئی tracks میں آئٹ کر رہے ہوں تو آپ اس کو track کو آپ بتا دی جی جی دیکھئے آپ audio track آئٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کی configuration پوچھتا ہے کی آپ کی add track record کر رہے ہیں تو مالی جی ہم base track add کر رہے ہیں تو آپ simply browse by base track select and add track add track select and we select and insert VST dynamics automatically automatically اور یہ equalize ہو چکا ہے آپ کے base کا equalization ہوتا ہے اس کے انسار تو دوستو یہ اس طرح سے بھی آپ اپنے tracks add کر سکتے ہیں اس میں inserts میں compressor اور equalizer پہلے سے لگے ہوئے آئیں گے تو یہ بھی آپ کے project کے لئے کافی بڑھی چیز ہے آپ اگر اس ٹوٹوریل ختم ہوتا ہے میڈیا بے کا امید ہے آپ کو میڈیا بے کے بارے میں کافی چیزیں کلئر ہو گئی ہوں گی تو دوستو اگر آپ کو یہ ٹوٹوریل اچھا لگا تو آپ اس کو ایک like کریں اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں بنے کلٹے کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں